موسیقی اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں موسیقی اور میں ہوں زفر اکبال اور آج آپ جس ویڈیو پر رہک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے گیارویں صدی میں تعمیر کیے گئے اس مندر کو آج کے انجینئر بھی نہیں سمجھ سکتے زلزلیں آج بھی نہیں گرا سکے تو دیکھتے ہیں بھئی اگر ویڈیو اکساند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں امنی رائک ہے زہار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں اب یہ ویڈیو سٹار اور یہ جو پتھر ہوا میں لٹکے ہیں نا اس کے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسا مندر اور اب یہ دیکھے پتھر دیکھنے سے ایسا لگتا کہ بس تھوڑی دیر میں گرنے والے ہیں پورے ہزار سالوں سے یہ پتھر ایسے ہی ہے دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج میں ہوں اور میرا دوستے اکشا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ککنمت مندر دیکھنے کے لیے اب ایسا بھی ہم مورینام ہیں یہ آسے بھی ہم نے بس کی ہے سانیا کے لیے اور پھر سونیا سونیا کے سانیا بھی کنفرم نہیں ہے یہ بولتا سونیا ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم یہ لاس سیڈی ملا ہے بیٹنے کے لیے اور ابھی ہم پہنچ گیا ہے اور یہ نہ سونیا ہے نہ سانیا ہے یہ ہے سیونیا اور ابھی ہی آسے ککنمت کے لیے ہمیں آٹو رکھشہ کرنا ہوگا یہ رکھشہ یہاں پہ ایک اچھی بات ہے تو یہ سامنے رکھشہ اور ابھی ہی آسے پچاس روپے میں ہم نے رکھشہ کی ہے اور ہم جا رہے ہیں ککنمت مندر کے اور اور ابھی آسے دوسرے میں مندر دکھائی دیا اور چمبل کی گھاٹی میں بسائی ہے مندر اور بایدہ پہ جو مندر آجم آپ کو دکھانے والے بہت ہی سٹرینج ہے اس مندر کا جو ہر ایک پتھر ہے وہ ہوا میں جھوڑ رہا ہے مجھے پتا ہے آپ کو یقین کرنے میں تھوڑا مطلب مشکل ہوتا ہوگا لیکن میری باتوں پر یقین کرنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اور وہ مندر دیکھنے کے بعد ہی اب یقین کر پاؤ گے کی وہ کتنا سٹرینج ہے اب اس طرح سے ہم مندر کے پاس پہوچ چکے ہیں سیہونیا سے بس دو کلومٹر کا راستہ ہے جو بھی اس مندر کے بارے میں سنتا ہے دیکھنے چلاتا ہے جیسے کی ہم آئے ہیں ہم نے جب اس مندر کے بارے میں دیکھا تھا اس کی تصویریں جب ہم نے دیکھی تھی نا انٹرنیٹ پرک تو ہم بھی نہیں رہ پائے اور چلے آئے میں اس مندر کو دیکھنے کے لیے اور ابھی میں آپ کو پھرسط سے پورا مندر دکھاتا ہو اس کا ایک ایک رہ سے میں آپ کو بتاتا ہو اس سے جوڑی ایک اور کہانی یہ بھی ہے اس مندر کو ایک رات میں بنایا گیا تھا جس کے سچا ہی کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی ایک کی اوپر ایک ایسے پتھر رکھے اس پورے مندر کو بنایا گیا ہے اب سن کر تو وشواس نہیں ہوتا اس لئے ہم دیکھنے چلے آئے اس کا یہ بیسمنٹ کا آئریا ہے اس کی نیو دیکھئے کتنی بڑی ہے دس پندرہ فوٹ لمبی تو اس کی نیو ہے صرف اور دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس مندر کا کام جو پورا نہیں ہو پائے تھا تھوڑا ادھورا سا یہ مندر لگتا ہے اس کی توڑفور تو مطلب کی ہزائر سے بات ہے کھل جی یہاں پر آیا تھا اس نے آلاو دن کھل جی نے اس مندر کے توڑفور کی تھی اس مین مندر کے باجو میں پورا چالیس ایکر کا یہ ایریا ہے اور یہاں پر کئی سارے مندر تھے باقی کے مندر تو انہوں نے توڑ دیئے جس کے اوشش میں آپ کو تھوڑی در میں دکھاؤں گا لیکن اس مکھے مندر کو وہ توڑ نہیں پائے تھا اس مندر کا جو یہ نام ہے ککنمت مندر تو یہ رانی ککناؤتی کے نام سے اس مندر کو یہ نام پڑا تھا رانی ککناؤتی بھگوان شیو کی بہت بڑی بھکت تھی تو بھگوان شیو کی پوجا کرنے کے لیے اس مندر کو بنوائے تھا لیکن یہ مطلب کہیں سنا ہی بات ہے ایسا ایسا نہیں دیکھا لیکن یہ کہانی ایسی سنی سنائی ہے سچ ہو بھی سکتی ہے بلو آپ اتھر ہو گئے یہاں پر شلپکلا بھی دیکھ سکتے ہو جن میں سے کافی مورتیاں توڑی گئی ہے یہ مندر کا جو نیچے کا بیسمنٹ ہے یہ دیکھیں پرفیکٹلی پتھر کو کٹ کر پورا فینش سمودھ فینشنگ کر کے بنایا گیا ہے جیسے آپ اوپر نظر ڈالتے یہ دیکھیں پلرز ہو رہے اوپر دیکھیں صرف پتھروں کے اوپر پتھر نہ کوئی ایڈیسیو نہ کوئی سیمنٹ نہ کوئی گلیو اور یہ جو پتھر ہوا میں لٹکے ہیں لٹکے انسینس ایسے ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے یہ دس پندرہ سو سالوں کی بات نہیں ہے پورے ہزاروں سالوں سے ایسے کھڑے ایک ہزار سال سے کیونکہ گیاروی صدی میں مندر بنایا گیا تھا پورے ہزار سالوں سے یہ پتھر ایسے ہی ہے یہ دیکھیں توڑنے والوں نے دیکھیں ساری مورتیاں ویسی کی ویسی رکھی صرف سر توڑ دیا یہ ساتھی تڑکے پر بنایا تھا یہ سو لگتا ہے کہ کوئی مار بگ ہے لگتا ہے کہ کسی پتھر کا بنایا گیا ایسا لگتا ہے کہ کسی ساچے میں مطلب انڈھال کے یہ بنایا گیا ہے اللہ دن کھل جی کے لوگوں نے توڑا تھا اسے لیکن ایسا بولتے کہ جو اوپر کا مندر ہے وہ توڑ نہیں پائے تھے اب اگزیکلی کیوں اس کے بیچے کا ریزن کیا ہے کہانیاں بہت ساری اس کے بیچے مطلب کہانیاں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ اللہ دن کھل جی جب یہاں پر آیا تھا تو اس نے باقی کے سارے مندر توڑا لے تھے جو چالی سکر کے ایریا میں جو بھی مندر تھے وہ سب توڑا لے تھے لیکن یہ مندروں نہیں توڑ پایا تھا اور اب ہم جا رہے ہیں گربگریہ میں اور یہ شولنگ اسی سمائے کا ہے جیسے آج تک کوئی بھی توڑ نہیں پایا برباد نہیں کر بایا اور اس مندر کی اوپر کا جو پورشن یہ بھی دیکھیا ایک دم صحیح سلامت ہے اور اس مندر کے خاصیت یہ ہے کہ بھگوان شو کی ہر مندر میں ایک نندی ہوتا ہے لیکن یہاں پر نندی کے کوئی بھی مورتی نہیں ہے یہ اس مندر کے اور خاصیت اور یہاں پر شلپ کلا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین کلاکرتیاں یہاں پر اکیری گئی ہے اور اب یہ دیکھے پتھر دیکھنے سے ایسا لگتا کہ بس تھوڑی دیر میں گرنے والے ابھی دھوپ بہت تیز ہے لیکن اتنی تیز دھوپ میں بھی یہاں پر اگر آپ آئیں گے نا تو آپ محسوس کر پاؤ گی بہت ہی مطلب تھنڈا لگ رہا ہے ایسے تھنڈک محسوس ہو رہی ہے اتنی تیز دھوپ ہونے کے باوجود لیکن وائب جو ہے نا یہاں کی بہت ایسی میسٹریوس وائب آ رہی ہے اب دیکھنے پر یہ ایسا آدبھت ایسا لگتا ہے کہ مطلب کیا دیکھ رہے ہم کیونکہ ایسا مندر میں نے تو آج تک اس کے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسا مندر ایسا مندر کے ایک اور خاصیت ہے کی باقی کے مندروں میں تو مطلب رات کو پوجاری رکھتے ہیں لیکن اس مندر کا معاملہ تھوڑا الگ ہے یہاں پر آم انسان تو چھوڑی ہے رات کو پوجاری کو بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے اور ایک کہانی جو اس مندر سے جوڑی ہے جو صرف اس مندر کے ساتھ نہیں بلکہ کئی مندروں کے ساتھ جوڑی ہے اکشاور میں مہاراشترا کے لاشور کا ایک مندر ہے وہاں پر ہم گئے تھے اس مندر کے ساتھ بھی ایک کہانی جوڑی تھی کہ اس مندر کو جو ہے ایک ہی رات میں بنائے گیا تھا جیسے کہ اس مندر کے بارے میں میں نے سنا تھا پڑھا تھا کہ ایک ہی رات میں اس مندر کو بنائے گیا تھا اور بھوتو پرتو نے بنوایا تھا رکھشہ سو نے بنوایا تھا صبح ہوئی اور کچھ سورج کی کرنے جیسے انہوں نے کام روک دیا ایسی کہانی اس مندر کے ساتھ بھی جوڑی ہے لیکن میرے سب سے تو مطلب سچ نہیں ہو سکتی مطلب اگر کسی مندر کا سٹکچرم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے نظریے سے وہ تھوڑا سٹرینج ہے تو اس کا مطلب بلکل ایسا نہیں ہے کہ وہ مندر انسانوں نے بنائے نہیں کر گئے بھوتو پرتو نے یا پھر ایلینس نے بنا دیا پر سوال ہی ہے کہ کس ٹیکنیک سے وہ بنا دیا ہے ہاں پر سوٹنے والی بات ہے ٹیکنیک جو تھی ان لوگوں کی وہ ہمیں سمجھ ہم نہیں سمجھ پائے تو اس کا مطلب یہ بلکل نہیں کہ ہم شریہ ہمارے جو پراشین واسطوکارتیں ان کو بلکل نہ دے ایسا نہیں ہے ایسے ادبوث نرمان کالا کا شریہ صرف انہیں ہی ملنا چاہیے ہمارے بھارت کے جو پراشین واسطوکارتیں شلپکار تھے ن wrestle 2 2 جوraine par چھوٹے چھوٹے ماندی ہوا کرتے تھے ان کے شکھریہ پر رکھے ہوئے ہیں ان توسیسوں کے اپ سنکھیا دیکھ کر انتظر جانتا لگا لیجے اس من جارے م pesticides چاروں طرف چالی سے ایکر کے بازوں میں کترے سارے مندیر ہوں گے اور وہ بھی مندر کتنے اچھے ہوگے کتنے مطلب کلاکاری سے تراشے ہوئے ہوں گے کتنے امیزن کاروییں ہی ہیں چھوٹی بھی گلتی اگر اس میں ہو جاتی تو پوری باقی جو ڈیزائن بنائے رہتی وہ پوری بیکار ہو جاتی اتنا کٹھین اتنا انٹریکیٹ کام یہ تھا لیکن کتنی خوبصورتی سے اس کام کو انجام دے کر یہ سارے مندر بنائے گئے تھے اور آج دیکھئے کیا حالت ہے ان کی ویڈیو کے شروعات میں میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسا مندر دکھانے والا ہوں جو رہسے سے بھرا ہوا ہے اور جس کا جو پتھر ہے وہ ہوا میں جھول رہے ہیں اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یقین نہیں کروگے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہے کی نہیں مطلب بھارت میں شاید ہی دوسرا کوئی ایسا مندر ہوگا جو اتنا یونیک اور اس طرح کا ہوگا کہ جہاں پر اتنی سنکھیا میں اتنے مطلب وشال آکار کے پتھر ایک کی اوپر ایک رکھے سے پورے مندر کو آکار دیا گیا ہے تو دوستو آپ کو اس مندر کو دیکھ کر کیسا لگا اس مندر کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہے اس کے دیماغ میں کیا آیا اس مندر کو پہلی بار دیکھ کے اور اس کے بارے میں جان کر مجھے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے اور کیا آپ ایسے اور مندر دیکھنا چاہتے ہیں بھارت کی ایسی اور ویراثتوں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور آگے اور بھی بہترین ولوگز آنے والے ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جتنے زیادہ آپ لائک ویڈیو کو کریں گے اتنا ہی یہ ویڈیو یوٹیوب زیادہ پوش کرے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دکھائے گا اور آلٹیمیٹلی ہمارے اس مہان ویراثت کے بارے میں اور لوگ زیادہ جان پائیں گے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں نی جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے تو مندر میں گئے تھے کہ بھئی اگر دیکھا جائے تو بھئی مندر واقعی بہت تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا کہ بھئی اس کو راتوں رات میں جیسے وہ بتا رہے تھے پتھر کے اوپر پتھر پتھر یہ چیزیں بلکل بھئی ایک نا عجیب سا فیل ہو رہا تھا کہ یہ کیسے بھئی بن گیا ایک رات میں یا کیسے اس کو بنایا گیا یا اس کے بارے میں مشہور تو یہ کہ ایک رات میں بنا گیا لیکن سیچویشن دیکھے وہ لگ نہیں رہا کہ ایک رات میں اس کو بنایا گیا لیکن سب سے ہام چیز اس میں یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بغیر کسی سی میٹ یا کوئی اور چیز لگا ہے پتھروں کے حساب سے اس کو جوڑا ہے اور ابھی تاک اس کی مضبوطی اتنی ہے کہ کوئی چیز کوئی ایک بھی پتھر وہ نیچے نہیں گئے رہا اور ویسے کہ ویسے کھڑے ہوئے ہیں زہری بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ نظام تو مجوت ہے جو اس طرح دیکھا جائے آپ جو ادھر انجینئر یا جو بھی ہوتے مستری یا وغیرہ جو بناتے ہیں وہ ایک آران ہو جاتے ایسی چیزیں دیکھ کر کہ انہوں نے اس جنوں میں یہ کیسے بنا لیا آپ ایجپٹ کی مثال دیکھ لیں وہ جو پیرامیٹر ہے وہ بھی انسانوں نہیں بنایا ہے تو وہ آپ پیرامیٹر دیکھ لیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آگا ایسے ہی ادھر بھی کافی ایک مندر ہے تو ایک ہمیں بھی دیکھ کر یقین ہی ہو رہا کہ وہ نہ تو ایک سیمٹ اس میں لگا ہوا بلکل ماربل ہے وہ ایک کھڑے ہیں ایک طریقے سے مطلب کہ پتھر جو بھی اس نے ایک 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 بڑھا ایسے نجج جیسے گر رہے ہیں بھئی لیکن ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا وہ کھڑا ہے بھئی چاہے طوفان آئے آندھی آئے جو مرضی ہو بھائی نے پہلے بھی ایک بہت اچھا بھائی بنایا تھا مندر کے اوپر وہ جو گئے تھے دیکھنے کے لیے جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر بھی ایسی سنیریو ہے زہری بات انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہوا ہے وہ بہت ساری اس طرح کے ریلیمنٹ چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جو مطلب بہت سارے لوگوں کو یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ اس میں ایک ریکوور اس کو کریں اور ادھر کچھ مطلب کہ جو بھی آئے لوگوں کے لیے مندر سہولت جو بھی ہوتے لیکن یہ لوگ تو کافی آئے ہوئے تھے لیکن یہ کہ رات کے لیے کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے جس طرح وہ کوئی اشیو اور ہوگا جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتے گورنمنٹ بھی کچھ کرتی ہے تو پھر بھی نہیں ان کو رکنا پڑے گا کیونکہ کچھ ہوتا ہے نا ایسی رات کو نہیں بلکل بھائی ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہاں پہ رات کو کیوں نہیں رکھ سکتے اور اس کی حسطری کا تو خیر جس طرح بتا رہا رہا ہے لیکن یہ رات والا سین جو نا وہ ضرور کلیر کی ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک بہت اچھا سٹرکچر دے کر اس کو کھڑا کی ہے اس حوالے سے بہت ایک نئی چیز تھی بلکل بھائی تو آپ سلور کمینٹ سن میں بتائیے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں امنی رہے کلی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ